اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسرے کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام طریف اللہ کے لیے وحی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما آمین میرے بہنوں اور بھائیوں آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ربیل ثانی کے چاند کا حاصل عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہیں میری بہنوں اور بھائیوں انسانی زنگی سرسر مجموعہ ازداد ہے خوشی اور مصرت رنچ اور غم کا عجیب سنگم ہے ایک پل کے لمحات کو دعام ہے اور نادرد و عالم کے صدمات کو قرار ساری زنگی ہی تغییر اور تبدیل سے عبارت ہے یہ زنگی اپنی تمام تر مصرتوں اور غموں کے ساتھ اور پھول اور کانٹے دوب اور چھاؤں کا حسین امتزاج ملوم ہوتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ خوشی کے لمحات غیر محسوس طریقے پر گزر جاتے ہیں اور ایک لمبی مدت بھی خوشحالی فارغ البالی ہے ہر طرح کے اسائش اور ارام اور ہر طرح کے سامانے راحت کے ساتھ بلکل معمولی سی نظر آتی ہے اس کے بالمقابل مسائق اور مشکلات کا معمولی سا وقفہ بھی بحر حیات میں تلاتم اور حلچل مچا دیتا ہے اسے انسانی فطرت کہتے ہیں کہ وہ آسانی اور خوشی کی خوگر اور عادی ہوا کرتی ہے امتحان اور ازمائش درد و عالم رنچ اور غم کی ہلکی سی فوار بھی اس کے لیے ساون کی برسات ہے توفان بلا آہر اور معمولی سی گری بھی سوہانے رخ بن جاتی ہے لیکن ایک مومن کامل کا یہ شیوہ نہیں کہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے دے اس کی قوت ایمانی رب کائنات کے ساتھ اس کا لگاؤ اور تعلق کی مضبوط کیفیت اسے ان کے حالات کا پامردی اور استقامت کے ساتھ مقابلے کا سب دیتی ہے وہ ہر قسم کے منفی اور مصبت احوال کو اللہ کی مسیحت گمان کرتا ہے اور اپنے وجود سمیت اس کو درپیش ہونے والے تمام احوال کو خدا زلجلال اور اس کے مالک حقیقی کا تصرف گردان کرتا ہے پھر بہنوں اور بائیوں انسان کو زندگی کے یہ نشیب و فراز حیاتی انسان کو درپیش ہیں یہ اونچ نیچ اور اتار اور چرہاؤ کی کیفیت جو بظاہر ناکامی اور نامرادی کے تصویر نظر آتی ہے اگر ان کی حقائق اور مزمرات اور شریع نکتہ نظر سے ان منفی احوال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ مسائب مومن کے لئے ہیٹ ہی ہیٹ ہیں ان مسائب مشکلات اور غم زمانہ سے نجات پانے کے لئے یہ چند دعائیں آج کس ویڈیو میں شیئر کروں گی جس کی برکت سے آپ کی ناظرہ مشکلات ہتم ہوں گی آپ کو گناہوں کی معافی ملے گی رب تعالیٰ آپ کے لئے گعبی وسیلے بنا دے گا اور یہ دنیاوی امتحانات ہتم ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا احتمام کریں جب بھی کوئی مسئبت آئے تو نیک لوگوں سے مشکلات کریں مسائب میں تدبیر سے نہ چکیں اللہ تعالیٰ نے دکھوں غموں اور پریشانیوں کا علاج قرآن اور سنت کی روشنی میں رکھ دیا ہے میری بہنوں اگر آپ ان تمام پریشانیوں سے حفاظت چاہتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چند دعائیں پریں اور ان دعاؤں کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہڑائیں کیونکہ مشکل کشاہ ہمارا صرف اور صرف رب تعالیٰ ہے ہمارا حاجت رمہ اور بگری بنانے والا ہے اس لئے ہر شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جیسے کہ صورت نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا میری بہنوں اور بھائیوں اگر آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں چاہے کوئی پریشانی آئے کوئی مسئبت آئے تو آپ صرف اللہ سے دعا کریں تو پہلی دعا جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہر غم کو مٹانے والی تھی یونس علیہ السلام ایک بہت ہی بڑے غم پریشانی اور دکھ اور مسئبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کی حکم سے ان کو نگل کر سمندر کی تہہ میں جا بیٹھتی ہے اور اس وقت تین اندھیرے تھے ایک رات کا اندھیرہ دوسرا مچھلی کی پیٹھ کا اندھیرہ اور تیسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرہ اس وقت آپ بہت ہی مشکل میں تھے تو انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا اور کسرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو من الظالمین بلا آخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں صرف ہو گیا میری بہنوں اس دعا کے ساتھ حضرت یونس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل کو ختم فرما دیا تو اگر آپ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ یہ دعا لازم پڑا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سننے والا ہے ایک سچا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسے دنیا میں جو بھی چھوٹا بڑا غم پریشانی لاحق ہوتی ہے کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ مسلمانوں کو جب کوئی غم رنج دکھ فکر غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے میری بہنوں اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں پر بھی ہماری بخشش کر دیتا ہے تو اگر آپ اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا کرے گا میری بہنوں اور بھائیوں اسی طرح اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو میری بہنوں اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارے یا ارحمل روحیمین یہ دعایا کلمات حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کی ہیں حضرت عیوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس لپن پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور فرمایا تیسرا عمل ان تمام بہن اور بھائیوں کے لئے ہے ازمایا ہوا عمل ہے اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے حضانے کھول دے گا دکھو غمو اور پریشانیوں سے نجات کا بہترین حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اکتس پر درود شریف پڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بڑی اہم نکی گناہوں کی مافی کا سبب درجات کی بلندی غم اور پریشانی سے نجات دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے سعیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ پر کسرت سے درود پڑتا ہوں دعا میں آپ پر کتنا درود پڑوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جتنا چاہے تیرے لیے بہتر ہے پھر تیرا یہ مجھ پر درود پڑنا تیرے تمام غموں کو دور کر دے گا اور تیرے گناہ ماف ہو جائیں گے اس لئے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب بھی کوئی غم پریشانی آئے صرف اور صرف اللہ کو یاد کرو اللہ سے مدد مانگو بے شک ہمارا رب بڑا ہے قفور و رحیم ہے ہماری مدد فرمانے والا ہے میری بہنوں اور بائیوں یہ تھا وہ عمل جو آپ نے ربعہ ثانی کا چاند دے کر کرنا ہے اور یہ تین دعایں تین کلمات پڑنے ہیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو سی لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ